بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اور ان کی اپنی کمپنی علیدہ بن چکی ہے جو نیوٹرلز ہیں وہ عمران خان سے مافی منتہ ترلے کر رہے ہیں اور پاکستان میں گورنر راج کی بات ہو رہی ہے مفاہمت کی مزاہمت کی اور جیوڈیشل کرائیسز عدلیہ تقسیم فوج کو طلب کیا رینجرز دروازے پر ہے معاشی طوفان ایسٹس بیچ رہے ہیں اپنے احساسے بیچ رہے ہیں نیب کے کیسز کھلنے جا رہے ہیں امریکہ کی انٹرفیرنس بھی ہے اور ولادی میر پیوٹن سے سبتمبر میں ملاقات نیوٹرلز جو ہے وہ اس تصویر سے کیسے باہر رہ سکتے ہیں ظاہر ہے شہباز شریف یا عمران خان ان میں سے کون ملے گا پیوٹن کو سبتمبر میں بہت بڑا سوال ہے ساری چیزوں کی تفصیل میں بات کرتے ہیں پاکستان کے میڈیا ہاؤسز چھتالیس اینکر اٹھائیس ٹی وی سٹیشن اور مریم نواز صاحبہ کی میڈیا مینجمنٹ پلوسی بڑی سوفٹ انٹرونشن نرم انقلاب انہیں یہ ججز پسند نہیں ہیں جب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے ہوا کرتے تھے چھٹیوں چھٹی کے دن شہباز شریف صاحب کی کمر میں درد رہا بلایا نہیں کرتے تھے فرد جنم والے دنوں نے وزیراعظم بنا دیا گیا خواجہ عاصف کو سٹے آرڈر پر منسٹر اور ڈیفنس بنا دیا گیا قاسم سوری اس وقت غلط لگتا تھا آخر اختتام ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ بڑی مسلیدی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کیونکہ آرمی عمران خان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے ہیں جی پنجاب کے بائیل ایکشن جو ہے وہ اس کی وجہ ہے عمران خان جو ہے وہ پولٹیکل پارٹی سے بیٹھ کر بات کرنے کو بھی تیار ہیں اور دو صحافی اس میں پوری گیم کرنے کے چکر میں تھے اور جنہیں آپ دیکھیں پنڈی اور بنی گالا کے تعلقات کو آپس میں بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے جج ہو نجم سیٹھی تلات حسین حامد میر سلیم صافی غریدہ فاروقی تو پھر تو سارے فیصلین کے درست ہوں گے ورنہ نہیں ان تمام جو چیز کو گھر بیجنے آپ اپنے فیصلے کروا لیں سب سے پہلے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ عمران خان کے پاس دو اہم چیزیں ایک الیکشن کی تاریخ اور دوسری چیف کی اپوائنٹمنٹ اور اس کا کریڈٹ آب عمران خان اور پی ٹی آئی کو دے انہوں نے اپنے نرفز کنٹرول میں رکھے اور ایک لفظ بھی ان کے خلاف نے کہا پی ٹی آئی کی حکومت ہورس ٹریڈنگ کے ذریعے گرائی گی پنجاب میں غیر آئینی طریقے سے انہیں گھر بیجا گیا حکومت ختم کی گی پچیس مئی کو جو کارکنان پر ظلم و ستم ہوا عمران خان ان کی میسس کی جو کردار کشی کی گی اس کے باوجود کسی ایک رہنما نے یہ نہیں کہا کہ جی ایچ کیو کے سم نے دھرنا ہوگا تو فوج کے لڑ لے تو نون لیگ والے نکلیں پھر سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ جو سارا کرنٹ سسٹم بنا ہوئے آسے والی زرداری یہ بھاگ گئے ہیں اس وقت دبائی میں جو انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا پھر تین سال تک نظر نہیں آئے ایک زرداری سب پہ بھاری وہ باتیں تو کر جاتے اٹھا گیا نا سن میں تو ان کو پھر مسئلہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے اس سے حکومت ناراض نہیں ہے یہ حکومت تو خود اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے یہ انہی کا نتیجہ ہے ان کو گلا کے زمنی جو انتخابات ابھی ہوئے اس میں ہماری مدد کیوں نہیں ہمیں جتایا کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ دیکھیں آپ کو اقتدار ملا سکتی ہے لیکن عوام میں آپ کو مقبول نہیں کر سکتی آپ جو مرضی کر لیں نون لیگ کی لیڈرشپ کو غصہ اسی لیے آیا ہوا ہے کہ وہ پنجاب کا الیکشن کیوں نہیں جیتے اور وہ جو الیکشن جس طرح دیکھیں مینج ہوتے تھے پہلے اب سب سے مقبول ترین لیڈر بننے کی کوشش تھی مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کسی صورت میں حمزہ اور شہوار شیف کو پاور میں نہیں دیکھنا چاہتی یہ بلکل ان کی ہوئیوں میں یق جاتی وجہ ہوا نون لیگ کے دیکھ لیں ان کے حالات وہ چاہتے ہیں وہ پیرا گراف سپریم کورٹ نکال دیں جس میں اور وہاں پہ دوست مزاری والی جو باتیں ہیں وہ لکھیں تب وہ خوش ہوں گے ان کا اگر موقف مان لیں تو پارٹی قائد کی جو مرضی کے خلاف جو ہر رکنہ وہ نائل ہے اس حساب سے تو پھر قومی اسیمبلی کے جو موجودہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہے اور اس کے ساتھ بیس ہے وہ تو پھر سارے نا اہل ہیں ان کا یہ موقف کیوں نہیں مانتے لیکن ان کا موقف اگر نہ مانے تو پھر پنجاب کی حکومت چلی جاتی ہے اس وقت یہ تجربہ کار بڑے بڑے سان ہیں انہوں سمنیاری کرے گیا جس اسٹیبلشمنٹ کے مخالف بیانیے پر ہاتھ مارنا چاہ رہے ہیں وہ اب عمران خان کی مکمل گرفت میں آ چکا ہے ان کی منافقت دیکھے جو انہیں اقتدار میں لے کے انہیں کو کاٹ رہے ہیں اب چودری شجاعت نے نیوٹرلز کو بتایا تھا کہ جی پرویزلائی چودری پرویزلائی جا کے باہر رجیم چینج کی ساری سٹوری لوگوں کو بتانے لگے تو پھر یہ ایک نرم انقلاب علی بات شروع ہوگی یہ سارا ہوا اس لئے مناسلائی کو دیکھیں بیل بھی اس لئے ملی اور فوراں ملی حالانکہ وہ کیس بڑا خطرناک تھا اس کے بارے میں نون لیگ نے جو ہی یہ سنا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اور عدلیہ کو ٹاف ٹائم دینے کا سوچ لیا کہ ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں فل کوٹ نا بنانے کی شکل میں بائیکارٹ کریں گے حمزہ شہباز کی ہار کی صورت میں وہ پنجاب اسیمبلی اور اس کے تمام نون لیگ کے اور پیپس پارٹی کے ارکان جو وہ سطیفے دے دیں گے اور ہوگا پھر کیا صوبے میں لگ جائے گورنر راج اب دوسری طرف دیکھیں نیوٹرل کا کیا کہہ رہا ہے نیوٹرل کہہ رہا ہے جی مجھے بھی بچائیں لیکن اس دفعہ تمام لوگوں نے یہ وعدہ کیا ہوگا کہ نیوٹرل ہو جائیں گے اس دفعہ ہم ان کو حاجی صاحب کو اور ان کی پارٹی کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہوگی یہ ایک بڑی چال ہے اب یہ جانے جو نون لیگ والے ہیں اور حاجی صاحب جانے حاجی صاحب کیوں بھی آپ کہتا ہے پیر جال رہے ہیں اب زمین گرم ہے ڈیفالٹ کا خطرہ جو پڑھ رہا ہے پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ان کی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے اپنی لڑائی خود لڑے آپ دیکھنے جعوید لطیف کی اسی لئے وہ سٹیٹمنٹ اتنی بڑی اس کا بیان اس نے کہا جی ہم جی ایچ کیو کے سم نے دھرنا دیں گے یہ شروعات ہیں ان کی مریم گروپ کی یہ جو اداروں کے خلاف ہمیشہ ہم مہم جوئی کرتے ہیں کہ اصل وارث اور دفاع کرنے والے گھروں میں تھے جب ان کی چھاپیں مارے گئے تھے ان کی عورتوں کی بحرومتی کرتے رہے پاکستان کے اداروں کو اب یہ گالیاں دے رہے ہیں لوگ یہ مریم لواز سیل جو ہے بنے اس چکر میں تھا انہوں نے اپنی وہ ویڈیو کی سیاست دوبارہ شروع کرنی ہے یہ سپریم کورڈ میں جو بینچ میں جو ججز شامل ہیں انہوں نے پوری کوشی کوئی ویڈیو نکل آئے لیکن کوئی ویڈیو نہیں نکلی تو اب ان تمام لوگوں نے ڈائریکٹ اٹیک کرنے شروع کر دی یہ چاہتے ہیں کہ آئین تب کو تبدیل کر دیا جائے لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ پھر ایک ایسا مسئلہ شروع ہو جائے گا جو پھر عدلیہ کے بھی بس میں نہیں رہے گا اس کو ٹھیک کیسے کریں حالات یہ مزید اب خراب ہوں گے رینجز جو دروازے پر عدالت نے بلائی اس کی وجہ یہ ہے یہ جو ٹرسٹی وزیراحلہ ہے ان کو کابینہ کا اعلان انہوں نے دوسری طرف کر دیا پی ڈی ایم جو ہے تین رکنی بینچ پر عدم اعتماد کہہ رہی یہ فل بینچ فل بینچ چوہ دریف تخار کے دور میں بنتے رہے ہیں ان کے کیا حال ہوا ہو جو ابھی مخالفت کرے گا پھر اب کیا کریں گے یہ تو آپ سیدھی سیدھی شہباز شریف صاحب رمضہ شہباز توہین عدالت کہہ کے کہنے جو کرنا ہے کر لیں کیسے سات سبائی وزیراحلہ کو حالت دے دیا انہوں نے اب دیکھیں نا ابوری وزیراحلہ کے پاس تو فیصلہ ہی نہیں ہے پھر کس حالت میں انہوں نے ملک احمد خان جی سردار ویس لغاری وغیرہ کو خوجہ امران نظیر سلمان رفیق اور سیف الملوک کھوکر انہیں سب لوگوں کو آپ نے کیسے حالہ اٹھا دیا انہیں احساس ہے کہ سپریم کورٹ میں ان کی جو رولنگ ہے ڈپٹی سپیکر کی وہ نہیں ٹھہرے گی اسی لئے وہ سامنے نہیں آتا اور یہ بات خود عرفان قادر جو اس کے وکیل ہیں وہ بھی کہہ چکے کہ جس فیصلے کو بنیاد بنا کر کافلی کے دس ووٹ مسترد کر کے حمزہ شہباز وزیراحلہ بنایا گیا وہ فیصلہ اس صورتحال سے مماثلت نہیں رکھتا اسی لئے نون لیگ والا آہستہ آہستہ پھر آپ نئے نئے وجوہات پیش کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کہ پارلیمانی پارٹی کی منپسند تشریح ہے یہ اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کہنے دی پارٹی پارلیمنٹ کا جو حصہ ہے اسے آپ پارلیمانی پارٹی کے اس کا سربراہ وہی ہوتا ہے اب پارٹی ایکٹ کے تحت دیکھیں کہ جو نامزد پارٹی سربراہ ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہ بھی ہو لیکن نون لیگ چودری شجاعت کو ہر صورت میں ان رکھنا چاہتی ہے اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ چودری شجاعت پارلیمانی لیڈر ہیں تو پھر وہ نوٹفکیشن کہاں ہے اب پارلیمنٹ میں جو موجود کاف لیگ کے صدر کا نوٹفکیشن تھا وہ ساجد بھڈی کے نام جاری ہوا ہے اس نوٹفکیشن کو آپ کیسے حضم کریں دیکھنا یہ ہے کہ آج تک جب بھی وزیراعظم وزیراعظم صدر یا ان کے کسی بھی بل کی مخالفت کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں جو پارلیمانی لیڈر ہے اس کے پارلیمانی صدر تک کا فیصلہ ہی مانا گئے آج تک پارلیمانی صدر کسی نے نبوچھا نہ کبھی کسی نے اعتراض کیا اب ان کو مسائل شروع ہو گئے یہ اصل میں اپنی غلطیوں کی کہ زمدار اداروں کو ٹھہرانے کا پورا انہوں نے انتظام کیا ہوئے اور ان لگتا ہے کہ جن کے اتحادی ہیں یہ دنیا کا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ہر عروج کو زوال ہے ایک مدت کے بعد وہ اپنے اختتام کی طرح ہاں جاتے ہیں مچورٹی آتی ہے نیچے پھر خاندانی سیاست بہت اختتام پذیر ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اندروں نے سن تک دیکھے کیسے محدود ہوئی نون لیگ سینٹرل پنجاب تک سکڑھ رہی بتیس سال ہو گئے ہیں بھائی اور یہ صرف پاکستان میں نہیں پورے خطے میں آپ دیکھ لیں بھارت میں دیکھ لیں سیاست میں کانگریس اسی طرح غیر متعلقہ ہوگا ایک چھوٹی سی کانگریس بن گی آخری مغل بادشاہ بہادر شاہد زفر اپنے بیٹے کو تخت کا جنشین نہیں بنا سکا اور وہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھاگ رہا تھا جب جب پکڑا نہیں گیا آپ پہ گرفتار ہوا وہ آپ کو سارا پتہ ہے تاریخ خود رپیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو اب انٹرنیشنل لیول پہ بہت کچھ ہو رہا ہے سی او کانفرنس ہو رہی ہے بلاول جے شنکر اور وینگی ملنے جا رہے ہیں ہندوستان کوشش کہہ رہا ہے کہ کسی طرح شی جی پنک کی اور موڈی کی ملاقات کروا دیں پاکستان کوشش کہہ رہا ہے کہ کسی طرح چائنہ کے ساتھ جو مسائل چھوٹے بننے ان کو ٹھیک کریں ہم اب پاکستان نے اپنے یہاں پہ کارڈ کھلنے اب بلاول نے سیاسی کارڈ نہیں کھلنے کیونکہ ستمبر میں سب سے بڑی ملاقات ہیں جہاں پیوٹن اس نے آنا ہے اس وقت پاکستان کا جو پرائم منسٹروں کا ووٹ ہیں کہ اب وہ یا عمران خان ہوں گے یہ شہباز شریف اب دیکھیں شہباز شریف اکر اس سے ملتا ہے جا کے تو پھر تو گیم پلین ہی سارا بدل دیں اسی لیے کہ وہ تو ڈکٹیشن فالو کریں گے عمران خان جو ہے وہ ویسٹ اور امریکہ کی مانتے نہیں ہیں انہیں منظور نہیں ہیں تو یہ بڑا چیلنج ہوگا نیوٹرلز کے لیے کرنا کے ہے اور ستمبر میں ہے اور نومبر میں ان کا آپ کو پتا ہے پتا گھٹ رہے تو آگے کونہ پیچھے کھائی والا چکر ہے اب بیلنس کرنا ان کے لیے وہ بڑا مشکل ہو گیا کہ چین روس کا کیمپ ہے اور دوسری طرح امریکہ اور مغرب کا آپ کی ایکنومک سیچویشن بہت بری جا رہی ہے دیوالیا پن ادھر نزدیک ہے چین کے ساتھ اچھے ہوتے تو اس وقت جس چین واحد ملک ہے جس کی ایکنومی سرپلس میں ہزاروں ڈالر ان کے پر بلینز ان کے پر پس پڑے ہیں فالتو پڑے ہیں تعلقات ٹھیک ہوتے تو ایک نیا پاکستان بنا سکتے تھے ان کے لیے یقین کریں امران خان وہ واحد بند ہے جو اس ڈوبتے ہوئے جہاز کو روکنے کی صلیت رکھتا ہے چین کو اس پر اعتماد ہے شہباز شریف صاحب پر نیوٹرل پر کوئی اعتماد ہے انہوں نے دیکھ لیا جو انہوں نے بھی کیا ہے کانفرنسوں میں بلایا نہیں بہتر سال میں امریکہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا یہ سی دیسی بات دیکھ لیں آپ کتنا ظلیل کر رہے ہیں پاکستان خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاس ایسی لیڈرشیف سے لوگ ہوئے دیکھیں ریجیم چینج جب ہو رہی تھی تو ایک شخص وہ جو گمنام مجاہد تھا جس نے شاہ محمود قریشی کو وہ سائفر اور سازش کا بتایا ورنہ یہ پتے نہیں چلنا دس بیس سال پھر کسی کا ضمیر جاگتا وہ کتاب لکھ دیتا کسی انٹروم میں بیٹھ کے بتاتا یہ ہوا وہ ہوا لیکن اس کی وجہ سے یہ ساری کہانی کھل گی اس گمنام مجاہد کی ابھی تک سامنے نہیں ہے کہ سازش میں کون کون شامل تھا کس کس نے لندن میں ملاقات ہے کیا وعدے کیے گئے عمران خان کو ہسٹری بنانے کی باتیں کرنے والے لوگ کون تھے اور پھر سب سے بڑھ کر جو سب سے اہم بات اس پورے وہ چور جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے دیکھنا پسند نہیں کرتے قاتل مقتول انہیں کیسے کس نے آپ اس میں جوڑا کیونکہ آج ہے پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ اور پاکستان کی نمے فیصد جمہور جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ حقیقت اگر کسی کو نظر نہیں آتی تو یا تو وہ اندھے ہیں یا وہ ذینی غلام ہیں دیکھیں لیڈر آپ کا لفظوں کسی کی نظروں میں بے شکر کتنا ہی بڑھا ہو مہان ہو شاتر ہو کاری کے رجوع مرضی ہو لیکن ذینی طور پر آپ اس کے عیب کو اس کی خوبی نہیں سمجھ سکتے اب یہ بات آپ کے میرے سمجھنے کی نہیں عوام کے جمہور کی ہے اور جمہور اس وقت مکمل طور پر عمران خان کے ساتھ ہے جمہوریت جو ہے وہ جمہور کو اور تعداد کو دیکھتی ہے تعداد کتنی ہے مجورٹی وہ عمران خان کے ساتھ ہے اب یہ مانے یا نہ مانے کنگ میکر جو ہے وہ عمران خان ہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اور اب تک آخری مرتبہ کوئی شخص بیق وقت پانچ نشستوں پر منتخب ہوا تھا ظلفکارلی بھٹو انہیس تتر کے الیکشن میں دیکھ لیں پانچ جگہ سے الیکشن لڑا تھا اور صرف چار سے کامیاب ہوا تھا وہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان کی سیٹ تھی جہاں وہ ظلفکارلی بھٹو ہار گئے تھے اور وہ ہارے بھی مفتی محمود صاحب سے تھی مولانا صاحب کے والد جو ہے عمران خان نے جب انیس سو چھینوے میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی اور انیس سو ستانوے کو نو حلقوں میں انتخاب کا حصہ لیا تھا نو حلقوں میں لیکن نو کے نو حلقوں سے عمران خان صاحب کی زمانت ضابط ہوئی تھی اب دیکھیں یہ سپیرٹ ہے کوئی اور ہوتا ہے وہ گھر کا ہم چھوڑ دیتے کام یہ ہمارے باس کا کام نہیں لیکن عمران خان پرسسٹنٹ اور اللہ کے اس پر بروسہ کرتے ہوئے کوشش کرتا رہا کہ کامیابی اللہ دے گا اور یہ دیکھیں کامیابی کتنے سوہ چھبیس سال وقت ملی پچیس جولائی کو دوہزار اٹھارہ کو پھر تین صوبوں اور وفاق سے بیق وقت پانچ نشستوں پر الیکشن جیتنا یہ کوئی مزاق نہیں ہے میں نے کہا پاکستان کی تاریخ میں پہلے ہوئے نہ آگے ہوگا اب یہ جو پی ایس او او جی ڈی سی کو یہ بیچ رہے ہیں لوگ اور کوئی شور نہیں ماچ رہا کوئی بات ہی نہیں کر رہا دن دہارے اتنی بڑی جو ڈکیتی ماری جا رہے ہیں اس پر عمران خان ہی تو کھڑا ہے سب سے پہلے ٹویٹ یہی آئی تھی اور عمران خان کی دور میں آپ کو یاد ہوگا ذلفی پخاری پر ان لوگوں نے پی آئی اے کا نیو جار کھوٹل خریدنے کا الزام لگایا تھا بعد میں وہ پھر رحام خان کو برطانوی عدالت میں نہ صرف معافی مانگی بلکہ ویڈیو بس بنائی اور سوشل میڈیا بلگانی پڑی اس الزام میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن اب دیکھیں کہ کئی مہینے تک ہمارے صحافی جو تھے نونلی کے سوشل میڈیا اور ان کے حواری وہ اس طرح مطلب اچھل اچھل کے مو سے جھاگ اڑا چیخیں مار رہے تھے اب شہباز صاحب نے شہباز شریف نے پورے کا پورا ملکی حساسے بیچنے کر دی لیکن کو بولا بھی نہیں ہے ان کے اندر ظرف نام کی چیز ہی نہیں ہے لیکن آج عدالت بتائے گی فیصلہ ان کے حاکم میں آیا تو جہاں ٹھیک ہو جائیں گے خلاف آیا تو غلط ہو جائے لیکن معاملات بڑے کشید ہیں اللہ تعالی خیر کرے اپنا خاص کہہ لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لئے جازیں اللہ حافظ